بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سے شیئر کر سکتے ہیں بات کی ہونا جو ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہتر پتہ کوئی بھی انویسٹر کوئی بھی ڈیلر کوئی حضرات آپ کو نہیں بتا سکتا سماسٹی میں یہ اپلوٹ لے لیں یا ڈی اچھے میں لے لیں یا کہیں پہ بھی بھی انویسمنٹ ہو جائے گی یا نیچے آجے گا ریٹ یا اوپر چل جائے گا ریٹ کوئی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا خیر میں آتا ہوں اس کے اوپر سماسٹی کے اوپر بھی تقریباً لیمٹیڈ فائل آئی ہیں جس بندے کو جنہوں نے سو فائلوں کے پیسے جمع کروایا تھے انہیں بیسیس فائلیں ملی ہیں یا جو بھی کم فائلیں آئی ہیں مارکٹ کے اندر اسی طرح جو ہیں پرانی ڈیلیں تھی وہ اسم سیل کے لئے کافی زیادہ آویلیبل تھی اب جب یہ ڈیلیں آئی ہیں مثال کے طور کے اوپر اب کئی لوگوں نے یہاں پہ یہ باتیں کی ہیں کہ سماسٹی فروڈ کر رہی ہے سماسٹی میں کے اندر اسم دکھاوا ہو رہا ہے سماسٹی کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں کہ یہ ڈیل دیں گے انہوں نے انویسٹر کو اٹھا دی ہیں ریڈ بنانے کے لئے یہ انویسٹر ریڈ بنا رہے ہیں یا انویسٹر پیسہ بنا رہے ہیں تو میں اس نظریے سے ایک ویڈیو یہ بنانا بھی چاہ رہا تھا کہ ایک میں اپنے پوائنٹ ایویو سے بات کر سکوں تاکہ شاید ہو سکتا کچھ پوائنٹ آپ کے کلیر ہو سکیں جو انفرمیشن میرے پاس ہے میں شیئر کر سکا آپ کے ساتھ بیسیکلی سماسٹی کی جو فائلز ہیں اس کی اسٹرم کلائنٹ کافی زیادہ مارکٹ کے اندر ایک رپیوٹ ٹھیک ہے اس کے اندر لیول پر پوائنٹ بھی کوئی ویلیبل نہیں ہے سارے اون پہ ہیں سارے پروفٹ پہ ہیں نئی ڈیل کے اندر لوگ لینے کے لئے تیار تھے چیزیں کے نئی ڈیل آ رہے ہی ہم پرچیز کریں گے تو آپ کو میں اگزمپل دوں گا دس ہزار بندہ اس سے بائے کرنے کے لئے تیار تھا لیکن فلوٹ کی جو سپلائی آئی ہے جو فائلیں آئی ہیں وہ آئی ہیں تقریباً پانسو اب پانسو تھی پانسو دس ہزار بندے لینے والے تھے تو وہ اٹومیٹکلی اون یا پروفٹ جرنیٹ ہونا تھا اب کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی انویسٹر پیسے انویسٹر کے لئے دی گئی ہے وہ پروفٹ کمارا ہے اب میں اگزمپل لیتا ہوں کہ اکیس ساٹھ والی فائلیں کئی عام لوگوں کے پاس ہیں اٹھارہ لاکھ والے بھی عام لوگوں کے پاس ہیں میرے پاس بھی ہیں اٹھارہ لاکھ والی کمرشل بھی الحمدللہ اکیس ساٹھ والی میں نے اپنے پلائنٹس کو لے کے دی اب جن حضرات کو لے کے دی ہیں ان کا تقریباً ریڈ تھا تین لاکھ روپے کا ڈیل آنے سے پہلے دو نوے کا ریڈ تھا اب بھی ایک دم سے ایک دن کے اندر دیکھ ڈیل آنے کے جن پا گیا ساڑھے چار لاکھ روپے کا ہو گیا اب وہ ڈیل آنے کا پروفٹ تو وہ تو انویسٹر کو نہیں گیا وہ تو گیا ہے ایک عام یوزر کو جس بندے نے فائل لی ہوئی تھی جو میں نے لی تھی آپ نے لی تھی کس نے رکھی تھی ان کو گیا ہے وہ اور جو چھبیس لاکھ پچاسی زار والی فائل ہے وہ جس حضرات نے لی جس حضرات نے اپنے کسی تعلقات سے لے لی یا کمپنی سے لے لی جس طرح بھی لے لی کسی ڈیلر سے لے لی اس کا جو بھی پروفٹ ہوگا وہ اس بندے کو ہوگا یہ پروفٹ جو ہے نہ تو کوئی کسی کو دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی ہونا یہ پروفٹ جو ہے یہ اگر تو مارکٹ کے اندر باہر نہیں ہوگا تو پروفٹ کبھی بھی نہیں بن سکتا اگر تو ڈیلر حضرات چاہیں کہ ہم یہ ساری فائلے پرچیس کر لیں گے ہم اون جڈرنیٹ کر لیں گے تو ڈیلر حضرات کبھی بھی جڈرنیٹ نہیں کر سکتے اگر کریں گے بھی تو وہ کچھ دنوں کے لیے ہوگا آپ کا لانگ ٹرم وہ اون جڈرنیٹ نہیں رہے گا لانگ ٹرم کے لیے پروفٹ جڈرنیٹ نہیں ہوگا اب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کافی اٹس سے کافی مہینوں سے سمال سٹی بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر بہتر کی طرف جا رہی ہے آپ دیکھیں اس کے پر اون اچھا خاصا جا رہا ہے تھوڑا سا گرتا ہے پھر تھوڑا پلس ہو جاتا ہے پھر تھوڑا نیچے آتا ہے پھر تھوڑا پلس ہو جاتا ہے لیکن یہ ڈیلر نہیں کر رہے ہیں یہ مارکر کے اندر اس سوسائٹی میں تھوڑا سی جھان ہے تھوڑا سا اس کا سٹینڈر ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو انٹرس لوگ زیادہ لے رہے ہیں اس کے اندر چھوٹے پیسے لگاتے ہیں لوگ کم پیسے لگاتے ہیں اور آپ کا ایک پراؤڈ مل جاتا ہے اور ریلیبل سوسائٹی میں مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر ایک عام پرسن جو ہے وہ انکلوڈ ہے ڈیلر کے علاوہ انویسٹر کے علاوہ عام پرسن انکلوڈ ہے جس کے وجہ سے ریڈ سٹیبل ہے ڈیلر حضرات کبھی بھی منٹین نہیں رکھ سکتے کہ رکھیں گے بھی تو کچھ جنوں کے لئے رکھیں گے جب تک عام پرسن نہیں عام بندہ نہیں ہوگا اس کے اندر تو کبھی ریڈ جو ہے برقرار نہیں رہ سکتا سماسٹی کے اندر لوگوں کا انٹرس زیادہ ہے جس کی وجہ سے مارکرنگ ریس کی ریپیوٹ ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے یہ ریڈ سٹیبل ہیں اس کے اندر کوئی فروڈ نہیں ہے کوئی دھوکہ نہیں ہو رہا اب جیسے سے فائلیں ایشو ہوتی جائیں گی انشاءاللہ سب کو فائلیں ملتے جائیں گی لیکن ایک لیول آ گیا ہے ایک سٹینڈر بن گیا ہے ایک اون سٹارٹ ہو گیا اور ہر ایک جس جس بند نے فائل پہلے خریدی تھی ان کو ماشاءاللہ پروفیٹ ہے دیکھیں فائل پرچیس کرنے کا کوئی بھی پروٹ پرچیس کرنے کا اللہ تعالیٰ کے فضل ہو کرنے سے ٹائم ہوتا ہے آپ اس ٹائم پر فائل پرچیس کریں گے تو آپ کو بینفیٹ ہوگا اب پیک کی مارکیٹ ہے بہت زیادہ اوپر ریڈ جا چکا ہے اب آپ فائل پرچیس ہیں کوئی پروٹ پرچیس کریں گے اس کو بہت مارکیٹ نیچے آگے تو لوگ کہیں گے یہ سوسیٹی دو نمبر ہے نقصان ہو گیا اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے مشورہ کرنا ہے ہم نے کسٹم بائنگ کرنی ہے اب آپ بائنگ اگل ٹائم پر کریں گے استغفراللہ تو ریٹ اگر نیچے آجاتا ہے تو اس میں سوسیٹی کا قصور نہیں ہے کسی حضرات کا قصور نہیں ہے یہ صرف آپ کی ایک غلط فیصلی کی وجہ سے ہوا جن حضرات نے لیول میں فائلیں لی تھی آج وہ چار چاہ پانچوان لاکھ روپے کماری ہیں میں نے ٹھارا لاکھ والی فائلیں جو ہیں کئیوں کو لیول پر لے کر دیں کئی میرے حضرات دوست ہیں انہوں نے مائنس پر لیے فائلیں انس کے جب ربیٹ چل رہی تھی تو آج ان کو ساتھ ساتھ چھے چھے لاکھ روپے بچ رہا ہے صرف لگایا کتنا ہے چار لاکھ روپے لگایا انہوں نے چار پانچ لاکھ لگایا ہے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ٹائم کے ساتھ کسی کسا مشورہ کر کے آپ کو بائنگ کرنی چاہیے اور سیل آٹ بھی کرنا چاہیے اب پیک ریٹ ہو آپ سیل آٹ نہیں کریں گے اور بان میں ریٹ نیچے آجائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ریٹ نیچے آگیا مارکٹ نے ٹھیک ڈیلروں نے یہ غلط طریقہ اختیار کیا ڈیلر کا غلط طریقہ اختیار ہونا الگ ہے آپ کے ایک فائل ہے اب ریٹ آپ کو اچھا ملے رہا پروفیل میں آپ بیج دیں آپ کسی کا ویٹ نہ کریں آپ کائنڈلی دو مارکٹ سا اندر ہیں مشورہ رہیں لوگوں کے ساتھ اور صحیح ٹائم کے پر بائنگ کریں اور صحیح ٹائم کے پر سیل آٹ کر دیں انشاءاللہ آپ کو پروفیٹ ہوگا باقی آپ کے سکرنگ پر مہارا نمبر آ رہا ہے آپ نے کسی قسم کی سیل پرچیز کرنی ہو نئی بوکنگ میں پروانی بوکنگ میں آپ نے ریٹ معلوم کرنا ہو آپ نے کمٹشل کا ریٹ معلوم کرنا ہو تو آپ ضرور گول ہمیں کریں ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کو پروفیشنل تیکیسے گائیڈ کریں تاکہ آپ کو ایک اپنا ڈیسیجن لینے میں آپ کو سانی ہو شکریہ اللہ حافظ